موسیقی موسیقی اسلام علیکم گوڈ مورنگ کیا حال چال ہیں فل اف اینرجی ہیں آپ اور اگر آج آپ ہمارے ساتھ شو کے اینڈ تک رہیں گے تو آپ سٹون ایج سے نکل کے ڈیجنل ایج میں آ جائیں گے میری طرح یعنی کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ دائنسورز جب اس قرائے ارز پر زندہ رہا کرتے تھے تو میں بھی مجھے لگتا ہے میری روح جو ہے وہ دائنسورز کے زمانے کی میری روح جو ہے وہ کیو ایج کی ہے سٹون ایج کی ہے کہ جب انسان غاروں میں رہا کرتا تھا یہ میں کیوں کہتا ہوں اور مجھ جیسے بہت سے لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جب اس دور سے گزرے کہ وہ موو کیے ڈیجیٹل دور کے اندر جس کو ہم سمارٹ فون کو دور کرتے ہیں جس کو ہم آن لائن کا دور کرتے ہیں جس کو ہم کمپیوٹرز لیپ ٹاپس اور سوشل میڈیا کا دور کہتے ہیں تو مجھ جیسے لوگوں کو ذرا دشواری ہوئی مشکل ہوئی ڈیجیٹل آئیز ہونے میں فیس بک پہ جا کے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے ایسے بنیادی بنیادی سے سوال جن کو سن کر آپ جیسے شاید ہنسیں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا لیکن ساتھیوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی ریسپیکٹ کی جائے جو کہ سٹرگل کر رہے ہیں دیکھیں ہم بیٹھ نہیں گئے گھروں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ اوور لائپنگ جنریشن جو ہے کسی بھی تیکنالوجی میں یا جب اس وقت کی جو اوور لائپ جنریشن تھی انہوں نے بھی اسی طرح سے سٹرگل کیا ہوگا جس طرح سے اب آن لائن کی اوور لائپ جنریشن جیسا کہ میں ہم جو 40's کے لوگ ہیں یا even 50's کے 60's کے 70's کے لوگ ہیں جو کہ آج بھی اپنے آپ کو ساتھ ساتھ میں بہت سے 70's اور 60's کے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بہت ہی زبردست طریقے سے آن لائن اپنی پریزنس جمعے ہوئے تو آج ہم پورا دن آج شو کے اندر اس سٹرگل کی بات کریں گے اس چیلنج کی بات کریں گے اور خاص طور پر ان بچوں کی بھی بات کریں گے جو ڈیجیٹل دور کے بچے ہیں نوجوان ہیں اور وہ اپنے آپ کے لیے دشواری محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو safe and secure رکھنے کے لیے تو آج دھانسو قسم کے زبردست قسم کے ایکسپرٹس آنے والے ہیں اور ہم سوشل میڈیا سیفٹی سیکیورٹی ان سب چیزوں پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم جیسے غاروں میں رہنے والے لوگ اب آن لائن کیسے سروائیب کر رہے ہیں تو سٹی بید می لیکن سب سے پہلے ہم تھوڑا سے ایسا کام کر لیں جو کہ ڈیجیٹل دور کے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت سمارٹ فون میں گھسے رہتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی لیگز ان کے آرمز ان کے مسلز اور ان سب چیزوں کو بھی ایک ہیلڈی لائف سٹائل کی ضرورت سارا دن بیٹ 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 کے کپیوٹر کے سامنے بیٹ بو نکل آئی جی ورڈی برا وی سکس یا وی ثری کے اندر سپیسنگ ہو گئی ہے اور اب کیا ہوا جی پتہ لگا لیپ ٹاپ کے سامنے سارا دن بیچے رہتے ہیں تو ذرا صبح صبح اور اگر آپ چار بجے کی ہماری ریپیٹ میں نشریہ دیکھ رہے ہیں تو ذرا آفٹرنون ایکسرسائز ہو جائے لیٹس ویلکم ٹرینر تحمینا اور ٹرینر کاشیف گوڈ موننگ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ پانی آج مطلب کیا کل بہت پیاس لگی تھی جورنگ دی شو جو آج پانی لے کے آئی غلطی ہوئی تھی بسکلی بینگ اٹرینر یا آپ گھر پر ورکاوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ دی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس کے لیے پانی آپ کو بے شک آپ تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں ساتھ میں کل واقعی میں ایک بڑی گلتی ہوئی تھی کہ نہیں ہمیں پانی رکھنا چاہیے تھا اور ایک وہ جو میسیج تھا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے اور ہم ایسا ایکسپرٹ ان کو بتاتے ہیں تو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ پانی ضرور ساتھ اور یہ کیا ہے آپ کے پاس کل ہم نے دمبلز کی ساتھ ایکسسائزز کی تھی آج ہم باڈی ویٹ ایکسسائزز کر رہے ہیں باڈی ویٹ یہ نہیں آپ کاشف کو اٹھائیں گے اور یہ آپ کو اٹھائیں گے کاش میں اٹھا سکتی لیکن میں کوشش کروں گی لیکن ایکسسائزز کا مطلب ہے باڈی ویٹ یہ نہیں بغیر کسی ایکوپمنٹ کے اپنے ہی باڈی ویٹ کے ساتھ ویدر آپ کا ساٹھ کلو وزن ہے ستر کلو وزن ہے سو کلو وزن ہے لیکن اسی ویٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں رائیٹ سو اوبر تیو بہت این لیٹ می سٹھ ہیر آپ وہ جب میں کہتا ہوں آپ فلم چلائیں اور میں فلم دیکھوں گا اور میں کافی پیوں گا اور میں دیکھوں گا کہ صرف دیکھنے سے کیا صرف دیکھنے سے بھی وزن کم ہو جاتا ہے تو لیٹسی آج میں دیکھتا ہوں اس کے بعد میرا ویٹ کریں گے اوکے جی گوڈ مالنگ اسلام علیکم خواتین و حضرات تہمینہ آج کا ہمارا ورک آؤٹ بتائیے گا پلیز باڈی ویٹ ایکسی آئیز بتائیے ہیں میں نے آپ کو لیکن سب سے پہلے ووم اپ کرنا ہے ووم اپ آپ کچھ بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہیں کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ سٹینڈنگ کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو کے آپ نے چمپک جیکس یا جس کو پی ٹی کہتے ہیں وہ آپ ٹین ٹائمز یعنی دس دفعہ آپ کر سکتے ہیں سلولی سلولی کیجئے گا بہت زیدی کے ساتھ مجھے یاد ہے جب ہم سکول میں تھے تو وائٹ شرٹ اور وائٹ شورٹ اور وائٹ وہ پی ٹی شوز ان کو بلکہ کہتے ہیں پی ٹی شوز وہ پہن کے سخید سوکس کے ساتھ بڑا انجوئی ووم اپ ضروری ہے اس کے علاوہ آپ سکوٹس کر سکتے ہیں آپ نے دس دس دفعہ بھی ریپیٹ کیا ہے آہستہ آہستہ سے تو آپ کی بوڈی جو ہے یعنی ووم اپ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ آم سرکل جن کو ہم کہتے ہیں یہ بھی تو سویق جانتے ہوں گے کہ یہ بھی ایک پرانا ہے ہمیں سکھ سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ یہ اس کا کیا مقصد ہے لیکن شوڑڈر کو ووم اپ کرنے کے لئے اور آپ کے آمز کو ووم اپ کرنے کے لئے تاکہ آپ کو کسی قسم کی انجری نہ ہو تو آپ ضرور تھوڑا بہت اپنے آپ کو ووم اپ کر لیں دس دس دفعہ آپ ریپیٹ کریں اس کے بعد پہلی ایکسرسائز کی طرف آئیں گے پہلی ایکسرسائز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ووک آؤٹس یا انچ ووم انچ ووم انچ ووم انچ ووم انچ ووم میں میں ایڈوانس ورجن کرتی ہوں دن بیگنر ورجن تو آپ نے کرنا کیا ہے ہاتھوں کے بل آپ وقت کریں گے سٹریٹ آئے ایبز بلکل آپ کے ٹائت ہے یعنی پیٹ آپ کا بلکل ٹائت ہے یہاں پہ آپ رکے ہاتھوں پہ وقت کرتے وے یہ ویچھے دیکھنے میں جتنا آسان لگ رہے ہیں اتنا آسان بلکل بلکل آسان نہیں ہے آپ اسی طرح سے آہستہ آہستہ یہاں پہ آئے اور آپ آہستہ آہستہ واپس جائیں گے وہ جو لوگ ہیں جو کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں نیچے پورا جانے کے لیے بھی فلیکسیبیلٹی کی ضرورت ہے فلیکسیبیلٹی اگر نہیں ہے تو آپ بینڈ کریں یعنی یہاں سے شروع کر کے آہستہ آہستہ آپ گئے اگر آپ یہاں جا کے تھک بھی جاتے ہیں آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں فائدہ کیا ہوتا ہے پوری باڈی کا ورکاوٹ ہے you can see i'm getting out of breath oh yes پوری باڈی کے muscles involved بالکل بلکل heart rate آپ ہو جائے گا آپ کا cardio ورکاوٹ بھی ہے یعنی endurance بھی ہے strength بھی ہے اور اس کے لئے آپ کے toning بھی ہے arms shoulders abs legs ہر چیز یعنی آپ کا پوری باڈی اس میں involved یعنی پورا بوفے lunch میرے جیسے شخص کو آپ کو training کے لئے ایکسرائز کے لئے کنننس کرنے کے لئے اس کو کھانوں کی term میں موٹی موٹیفکیشن بیسک 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 کیونکہ وہ پوپر والی پوش اپس سانس اکھاڑ دیتی آپ وہ بھی کر سکتے اگر آپ نیچے جائیں تو سانس روکیے اگر اوپر آئے تو سانس شوریے اگر پورا ہے جیسے ابھی کاشیف آپ کو تھوڑا اسی explain بھی کر دیں گے کیونکہ میں زیادہ بول نہیں سکتی تو اگر آپ فل پوش اپ کرنا چاہت پورا نیچے جانے اور پورا اوپر آنا یا بلکل لیڑ جائیں ہینڈ ریلیز پوش اپ جس کو کہ دیں گے پوش سکتے اور اس سے بازو ہے ٹرائسیپس ترین ہو رہے ہیں آپ چیسٹ مسل ترین ہو رہے ہیں اپر باڈی کے تین مسل انوال وہ آپ اسے ترین کر سکتے آپ کی سٹرین آ سکتی تاشیف یہ خواتین ہزرات دونوں کر سکتے بلکل اوکے اور یہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کام آدمی جس نے ابھی تک کوئی زیادہ اتنی ٹریننگ اور ایکسرسائز کی اس کا لائچ ٹائل موڈیفیکیشن کا بتایا دیکھیں اگر آپ کا ویڈ زیادہ ہے یعنی جیسے ہماری خواتین ہے گھر میں اگر کسی کا سو کیلو یا ستر کیلو وزن ہے تھوڑی اگر کوئی میڈیکل بھی پرابلم ہے تو ان کے لئے مشکل ہوگا ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ شروع کریں آہستہ آہستہ کرنے کے بعد یعنی آپ نے ایک دو ریپیٹیشن بھی آپ نے ایک دفعہ کیا آہستہ آہستہ سے پھر آپ کا سمت بڑھتا جائے گا گرائیٹ تو یہ آج کی جنب ایک اور ایک ایک بہت بہت وہ بہت ویڈی 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 اس میں کرنا کیا اس کو تحمینا تھوڑی دن کے لئے لئے بڑی کو یہاں جیسے وہ مووو کرنے تو آپ نے hold کرنے اپنے آپ کو یعنی ہاتھ اوپر لے جانا ہے تو اس کو وہاں رکھنا اگر آپ یعنی اوورویٹ ہیں یا جیسے ہم نے کہا کہ بیگنر ہیں آپ نیس پہ آئیں یا الیبوس پہ آئیں فر مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ دونوں ساتھ ساتھ بیگنر کے لئے اسی ایکسرسائز کا سمپلر ورزن بی باتھا رہے ہیں تاکہ ہمارا مقصد ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو گھر پہ بھی لوگ ہے کیونکہ دیکھیں ایس ایس ٹرینر ہم لوگ تھوڑے موٹیویٹی ہیں لیکن ہماری کوشش ہی ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہیں یا یہ ایکسرسائز آپ جم میں کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش ہی ہے کہ آپ کریں کیونکہ سہت ضروری ہے آج کل ڈائیٹ اور ہر چیز آپ کو پتہ ہے ابسولوٹی اچھا اب پانی بھی ساتھ ساتھ آپ نے پیتے رہنے پیتے بھی رہنے پیلاتے اچھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میٹ ہے یہ کیا مزیدار چیز لگ رہی ہے یہ کہ فومی سا ہے اور نرم ہے آپ کے جو نیز ہیں یا آپ کے elbows کو رکھنے میں آپ کو تکلیف نہیں دے گا تو یہ آسانی سے مل جاتا ہے بہت مہنگا بھی نہیں ہے آپ گھر پر اس کو رکھ لیں یعنی بہت ایزی لی آپ کو کسی بھی سپورٹ شاپ سے آپ کو یہ مل جائے گا تو یہ ثورہ سیف ہے اگر آپ فرچ پہ آپ ہر جگہ پہ تو آپ کے ہی پہ بھی اگر ڈرائنگ روم ہے لیونگ روم ہے تو آپ نے ایک مت لیا اور اس میں قولیٹی بھی اس سے بھی موٹے موٹے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے لئے ایزی ہے ایون آپ پارک میں جاتے ہیں اور تریننگ کرنے کے لئے تو اپنے ساتھ لے جائیے مت Thank you very much Tehmeena Thank you very much Thank you very much ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو آج جناب دو پیارے پیارے میرے فینڈز آئیں ہیں ان سے میں آپ کو ملواؤں گا Stay with me ابھی ملتے ہیں تھوڑی دیرے Breakfast at home Breakfast at home جی جناب Welcome back میرے ساتھ دیکھیں کون ہے میرے دو فرینڈز آج ایک ہے مصطفہ اور ایک ہے نتالیا مصطفہ and نتالیا مصطفہ کیا کیا لے کے آئے ہمارے لگے کیا لے کے آئے ہوئے یہ This This Ninja Turtle This is Ninja Turtle اور یہ کیا ہے Hulk 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 کیسے ادھر کر کے دکھاؤ زر انکل کو کیسے Hulk Hulk دیکھو جی مصطفہ Hulk بنایا ادھر دوبارہ ادھر ادھر کون سا کیمرہ ہمارا مصطفہ کا One پہ کٹ کریں گے کس پہ کریں گے ہمیں جلدی سے بتائیں Hulk Hulk بنائیں مصطفہ کا یہ بن گیا وہ بن گیا ادھر دیکھو جلدی سے کرو Hulk بنو Hulk بنو اب بن کے دکھاؤ Hulk Hulk ہوئے 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 مجھے تو ڈر لگ رہا ہے تمہاری تو آنکھی بھی اتنی پیاری Hulk Hulk آپ کے لے کے آئیں ہمارے لیے I get this You got this for us اور یہ رنگز ہے اور ان کو اس میں سے تو مجھے مجھے نہ وہ والا چاہیے آہ کیا آہ کون آیا ٹی وی پہ سوئے ہیں کیسے کر رہا ہے یہ کیسے کر رہا ہے یہ کیسے اچھا یہ نتالی ہے اس میں سے مجھے نہ نکال کے دو اورنج is orange دو مجھے اورنج دو یوں فائند بلو کیہ در ہے بلو اوہو بلو کھے در ہے بھئی بلو نہیں مل رہا ہمیں اس کے اندر یہاں پہ دیکھو اس کے آگے تو نہیں پڑا با ہو یہاں لاؤ 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 انکل کھڑے ہیں وہ کیمرا والے انکل ان کو بتاؤ اس میں سے بلو نکال کے بتاؤ اس میں سے بلو کا ہے یہ بلو ہے جی نتالیا نے ہمیں بتایا اچھا اور کونسا ہے پرپل کھا ہے پرپل دکھاؤ جی یہ پرپل ہے اچھا گرین مجھے نہیں مل رہا گرین یہ گرین ہے جی اچھا اور یہ یلو یہ ریڈ ہے اچھا نتالیا نے مجھے بتایا اور یہ کونسا ہے اورنج 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 تو بھئی نتالیا نے ہمیں بچوں بتایا ہے کہ یہ اورنج ہے یہ ریڈ ہے یہ گرین ہے یہ بلو ہے اور پرپل ہے اچھا آپ مجھے بتائیں اس سیٹ میں آپ کو کونسا کلرز نظر آ رہے ہیں جو مجھے یلو 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 اورنج اورنج بلو اورنج اورنج اور یہ کیا چیز ہے نتالیا یہ کیا درخت کے اوپر لٹک رہا ہے منکی منکی اور یہ کون کھڑاو ہے جراف اور جراف کے پیچھے کون ہے ہپو ہپو اور یہ کون ہے اچھا یہ کون ہے در یہ انکل کون ہے ایلیفنٹ ایلیفنٹ مستفا نے ہمیں بتایا اور یہ کون ہے بھئی شیر شیر اور یہ کون ہے زبرا 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 ویری گوڈ تالیا آجاو ایدر نو میں نو تالیا تک مول اندر یہ کیا چیز ہے برر تک نو یہ بھٹر فلائی بھٹر فلائی بھی ہے بھٹر فلائی بھی ہے اچھا جی بھئی دیکھو آج اتنی ساری چیزیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ ہمارے سٹ پہ ہیں جو کہ نتالیا اور مصطفہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ آلکھنے بچے بچوں کو کتنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے ان کے ساتھ لرنی کی جائے اگر ہم یہی کلرز یا یہی اینیملز ان کو سکھانے پڑھانے لگ جائے تو شاید وہ انجوئی نہ کرے اور اس کو سبق کے طور پر سمجھے اور سمجھے کہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اور ہم ایک سکول انوارمنٹ میں آگئے ہیں جبکہ آپ بچوں کے ساتھ پکچرز کے ساتھ یا اسنان کے رنگز کے ساتھ ان کو کلرز سکھانے کی کوشش کریں یا اینیملز کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں تو وہ جلدی سیکھتے ہیں بلکہ الٹا آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور آخر میں میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اندر یہ رنگز ڈالنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نتالیا ادھر رکھو جا کے یہاں رکھو بس ادھر ادھر یہاں پہ ہاں یہ آپ کے دو ہیں یا آپ کے دو پہلی رہے ہیںٹی ہے Rough Köprz دہ دے دے Very good نتالیا نے جب کی ڈال لیا اب یہ گو crpa اور یہ مصطفی ڈالا چلو The very good طور پھر نتالیا جب رہے ہیں مصطفیہ لڑھیں مصطفیہ آگے پڑے پڑےamy اElой نتالیا نے مصطفیٰ کو بتایا کہ اب میری ٹرن ہے بچے جو ہیں ان کو پتا کہ ان کی باری کب ہے واہ سوار دست مصطفیٰ نے بھی ڈالی مصطفیٰ نے بھی ڈالی مصطفیٰ نے بھی ڈالی نتالیا کہتی ہے نتالیا نے بہت سارے ڈالی نتالیا تم وننگ کیسے اس کو ڈالنے دے نہیں رہی ہو تو وننگ ہی ہوگا تمہارا سارے ہائے سو کیوٹ ویری گوڑ ایک دفعہ ترائی کر جلدی سے ایک دفعہ ترائی کرو ایک دفعہ ترائی کرو نتالیا تم تو چیز ہوئے اچھا مجھے بتاؤ ادھرام مجھے وہ انکل کو بتاؤ کہ تم ٹی وی وہ تی وی پی کون آرہ ہے وہ کون ہے وہ کون ہے نتالیا ان جیسے انجیسے انجیسے اور مزیدار بچوں سے اگر آپ صبح کا آغاز کریں اس سے زیادہ کوئی اور نعمت جو ہے وہ آپ کو انجیز اور خوش نہیں کر سکتی تینکیو سو مچ مصطفیہ ہائی فائی ہائی فائی ہائی فائی زور سے اوہے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا لگتا ہے فریکچر ہو گیا اتی زور سے ہائی آہ سو ام شور کہ آپ اگری کریں گے کہ ہم اکثر مستفہ اور نتالیا کو بلایا کریں اپنے شو میں ہمیں لکھتے رہیے ای میل کے ذریعے نہ نہ ٹکڈس 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 ٹکڈ ٹکڈ نتالیا کہہ رہی ہے کہ ماک تو سامنے پڑا ہوئے ہیں اور توسیک انکل بولتے جا رہے ہیں تو اس نے مجھے کہا میک کو ہاتھ پہ پکڑ کے بولنے چاہیے بھائی دیکھیں آپ جیسے پروفیشنال بروڈکاسٹر ہی ہے ہمیں یہ بتائیں گے اوہ وہ کون آگیا نتالیا پھر آگی ٹی وی کے اوپر جناب گب شب چلتی رہی بچوں کے ساتھ یہ سلسلا شام تک چلتا ہے پورا شو ان کے میں take this and talk take this and talk ہم �ہرہزو بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بات سائیں گے بریکفست athome کا سلسل آگے بڑھائیں گے ج recom making on give us feedback کون سے بچے آپ کو پسند آرہیں جن کو ہم دوبارہ بھولیں take this and talk take this and talk I'm taking this to talk take a break ابھی ملتے ہیں merit leer ongrown heким بچوں نے اتنی انرجی دیئے کہ میرا دل کر رہا تھا آج پورا شونی کے ساتھ کیا جائے لیکن جیسے کہ میں آغاز میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے کچھ سپیشل آپ کے لیے احتمام کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا آن لائن کی دنیا جس کو ہم ڈیجیٹل ورلڈ کہتے ہیں اس میں کس طرح سے سروائب کر سکتے ہیں اور کس طرح سے سیف رہ سکتے ہیں ہر ہفتے ہمارا ایک کی ریگلر سیگمنٹ ہوا کرے گا اور مدیہ حامد میرے ساتھ موجود ہے یہ ہماری ایکسپرٹ ہے جو ہمیں سوشل میڈیا آن لائن سیفٹی سیکیورٹی اور مختلف ٹریکس آف ترین کے بارے میں بتایا کریں گی مدیہ جو ہے وہ شیفلنگ ٹیلز کے نام سے ایک بہتی پاپلر بلوگ ہے جو کہ پاکستانی کیزین کا بلوگ ہے وہ بھی چلا رہے ہیں لیکن اصل میں یہ بہت زبدست ٹرینر ہے آن لائن ڈیجیٹل میڈیا ایکسٹنس اور سیفٹی کے حوالے سے ان کو ہم ڈیجیٹل مارکٹیر بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہ ٹرمز ہیں جن کے بارے میں آج سے شاید تیس سال پہلے بھی پچاس بھی نہیں کہوں گا تیس چالیس سال پہلے بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی ایک دنیا ہوگی ملکم ہے ایک وہ گلوپ ہے ایک وہ کائنات ہے جس کندر ہم اگزیسٹ کرتے ہیں جس کندر ہم رہتے ہیں جس میں درخ بندر پودے یہ سب چیزیں ہیں ہمارے اردگرد لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور کائنات ایک اور دنیا ہے چونکہ ڈیجیٹل کی دنیا ہے جس میں ہم نے ایکزیسٹ اور سروایف کرنا ہے Madhya thank you so much for your time you're welcome سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بچے کیسے تھے بچے تو صحیح آج کے دوہزار اٹھارہ کے بچے تھے دوہزار اٹھارہ کے بچے تھے very confident اور بڑے مزیدار ان کی باتیں تھی ہمیں بھی جگا دیا صبح صبح اور ہمارا پورا کرو اور کنٹرول روم ہیران ہے کہ یہ ساڑھے تین سال کی بچے شاید تین سال کی تھی نتالیا اس کو یہ دیجیٹائزیشن کے ہم بات کریں اس کو بتا تھا کہ مایکروفون کو ہاتھ میں پکڑ کے بولنا چاہیے ہمارے پاس یہ چوٹی سی ایک مایکروفون بھی ہوتی ہے بچے یہ والی جنریشن جو ہے میرا خیال ہے بہت جلدی دیجیل دنیا میں داخل ہو جاتی ہے کیا چیلنجز ہیں آج کے نوجوانوں کے لیے اور کیسے اپنے آپ کو سیفرکھا جائے سوشل میڈیا بہت ایک اچھا ٹول ہے جس کے تھوہ آپ جو ہے اپنے دوستوں سے بات کر سکتے ہیں فیملی سے بات کر سکتے ہیں کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں دنیا کے بارے میں جان سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ چیلنجز جو ہیں اس کے ساتھ وہ خاص طور پر اس جنریشن کو جو جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں کانٹن کے حساب سے ان کے پاس بہت سارا کانٹن ہے جو انفلٹرڈ بھی کچھ کیسز میں ہوتا ہے اور وہ ایکسس ہے ان کے پاس کانٹن کا اس کے علاوہ ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اکراس دے کمپیوٹر سکرین ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں بچوں کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں بائے ان کی تصویریں وغیرہ اٹھا سکتے ہیں مختلف پرپوسز کے لیے تو اس لیے سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں نولیج ہونا خاصو پہ اس ایج گروپ کے بچوں کو بہت ضروری ہے تو کیا کیا جائے ہمیں کچھ ٹپس دیجے بلکل اس میں سوشل میڈیا کے اندر ایک تو یہ ہے کہ بیسک اکاؤنٹ سیفٹی کا جو ہوتا ہے اگر آپ فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو اس کے پاسورٹ کی پروٹیکشن بڑی ضروری ہے آپ اپنا پاسورٹ بڑا کمپلیکس رکھیں کسی کو دینا کہیں یوز نہ ہو سکے اور چینج بھی کرنا چاہیے گاہے گاہے جی بلکل بلکل اس کو آپ کوشش کریں کہ ایوری پور ویکس آپ اس کو چینج کر لیں یعنی مہینے میں ایک دفعہ اپنا پاسورٹ چینج کرنا مدھیا ریکمینڈ کر رہی ہیں اچھا ہے اور اس کو کمپلیکس رکھیں کمپلیکس مراد مشکل رکھیں جت آپ کو تو یاد ہوگا یہ کہیں نوٹ کر لیں گے لیکن اس کو حک کرنے والے کو یا اس کو مسیوز کرنے والے کے لیے جتنی دشواری ہم پیدا کر سکتے ہیں اس میں آپ نمبرز یوز کر سکتے ہیں پاسورٹ میں کپس لوگ جو بڑے لیٹرز میں چھوٹے لیٹرز میں سیمبلز یوز کر کے آپ جو ہے وہ پاسورٹ ایسا بنایا جو بلکل جو مشکل ہو گیس کرنا اس کے علاوہ ایک اور چیز آج کل آگی بھی ہے وہ ہے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن جس میں آپ اپنے موبائل لیٹرز بھی ڈال لیتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا پاسورٹ چینج نہیں کر سکتا انلیس آپ کو وہ کوڈ آئے گا اور ایک ایمیل آئے گی تو اس سے میں نے اسے یہ کیا ہے اور یہ بڑا اٹھ بلکل 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 تو جب بھی کوئی آپ کا پاسورٹ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کو فوراں سے میسیج آ جائے گا آپ کے فون کے پر بلکل سے تو وہ بہت ضروری ہے جو ہم نورمل لوگ استعمال نہیں کرتے تو اس کو کیا بولتے ہیں کونسی سکیورٹ تو سٹیپ ویریفیکیشن تو سٹیپ ویریفیکیشن کریں یعنی اس میں ایک آپشن ہوتی ہے یہ فیس بک کی بات ہو رہی ہے جی بلکل فیس بک کی بات اس پر جا کے ایک آپشن ہوتی ہے کہ آپ دو سٹیپ ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا موبائل نمبر از ایک بیکپ دے دیں تو اگر آپ نے فاس ورڈ چینج کرنا ہے تو اس کا کوڈ بھی اس موبائل نمبر پہ آئے گا بالکل اور اگر کوئی مسیوز کرنا چاہے تو آپ کو موبائل پہ آپ کو پتھانا چاہے بالکل موبائل پہ بات سل جائے گا بالکل موبائل پہ بات سل جائے گا سو یہ ایک طریقہ ہے اب آتے ہیں اور طرح کی سیفٹی و سیکیورٹی پہ جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ تصویریں کس حد تک دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور کیونکہ ابھی کسی بھی نئی انویشن یا انویشن کے لیے تیس سے پچاس برس بہت چھوٹی مدد ہوتی ہے لیکن اس انویشن اور انویشن کا ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے what not to post کہاں پہ وہ حد کیا ہے آپ اپنی پرسل تصویریں لگا رہے ہیں لیکن کس کے بعد آپ کو فل سٹاپ لگانا چاہیے سیفٹی کے حوالے سے ملکل یہ پرائیویسی جو ہے وہ ایک ہر بندے کے لیے مختلف اس کا مطلب ہے تو پرائیویسی آپ جیسے سیلیبریٹی کے لیے فرق ہے آپ اپنی تصویریں زیادہ شیئر کرتے ہیں ایک پرسنل بندے کے لیے ایک جو گھر میں بیٹھینے خاتون ان کے لیے اس کا الگ مطلب ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تصویریں صرف ان لوگوں سے شیئر ان لوگ کے ساتھ شیئر کنا چاہتے ہیں جو ان کی فیملی ہیں صرف فرینڈز ہر بندے کے لیے پرائیویسی مختلف مختلف ہے لیکن یہ بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو چیز بھی ہم آن لائن ڈال رہے ہیں وہ مطلب اس کے پاس آپ کا ایکسس ہو سکتا ہے پوسیبیلیٹی ہوتی ہے تو جب بھی آپ کوئی چیز ویب سائٹ پر ڈالیں گے آن لائن ڈالیں گے تو کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے یہ اپنے ذہن میں بس ایک چھوٹا سا چیک رکھ لیں کہ کوئی بھی آپ کی اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے تو آپ ایسی اگر آپ کمفوٹیبل نہیں ہیں تو آپ وہ ایسی چیز استعمال ہی اپنی آن لائن شیئر ہی نہ کریں جیسے آپ کسی فیملی ٹرپ پہ جا رہے ہیں بہت سارے ایسے خوفناک کیسز بھی ہوئے ہیں جس میں لوگوں نے اپنے فیس بک پہ سٹیٹس ڈال لیا کہ ہم جا رہے ہیں ہم پانچ دن کے لیے سواد جا رہے ہیں پانچ دن کے لیے سواد جا رہے ہیں بلکل ایسے واقعات ہوئے ہیں بلکل ایسے واقعات ہوئے ہیں بلکل ایسے واقعات ہوئے ہیں کچھ چیزوں میں آپ کو کیرفل ہونا یہ نولیج کی کوئی بھی آپ کا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ کوئی بھی آپ کی چیز جو ہے اگر آپ ڈال لائن ڈال لیں تو پوسیبلیٹی ہے کہ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اصل میں ہوتا ہے کہ ہمیں جب کمرے کے اندر بیٹھ اپنا لیپ ٹاپ کھول کے بلکل بلکل تو ہم سوچتے ہی ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھا لیکن جب آپ نے وہ ونڈو کھولی ہے تو ایک طرح سے آپ نے پوری دنیا کو ایکسس دے دی ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کی دنیا میں داخل ہو جائے تو اس چیز کا احتیاط اور دھیان رکھنا بہت ضروری ہے خاص طور پر ٹینیجرز کو اور ینگسٹرز کو اس وقت ہماری بہت سے بیورز پاکستان کے ان علاقوں میں بیٹھیں جہاں پہ ڈیجٹل کنیکٹیوٹی یعنی کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ابھی تازہ تازہ تیز ہوئی ہے 3G 4G کا دور آیا ہے تو ایکسسائٹمنٹ بھی تو مدیا ہے نا کیوں ٹک 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 وٹس اپ ویڈیوز اس ایکسسائٹمنٹ کے اندر احتیاط وہ رکھنی بہت ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں بغیر تسویر کھینچے میں اور لوگوں کو بتائے ہوئے تو اس لئے اچھا فود سلفی کیا اسї ہوگیا پراہ کم ہویا ڈاؤر یا کہ ابھی بھی چل رہا ہے انہیں سر dude سل시고 اسی ہیں سیلوشال کے ہوئے کھانے се پہلے ہم روک دیتے ہیں میں تو خود فود بلوگر ہوں تو ہم آپ کا تو کام ہے نا میرا تو کام ہے لیکن ہم کسی کو کھانے نہیں دیتے پہلے کھانے سے پہلے اس کی تصویر کھچتی ہے اور پھر جو ہے وہ یعنی آپ جو کھانے لگے اس کے ساتھ پہلے تصویر کھچیں گے ہاں ہاں پہلے دنیا کو پہ چلے گا اس کے بعد آپ کے مومے جائے گا اس کے بعد آپ کے مومے جائے گا لیکن لیکن یہ بھی خوبصورتی ہے لیکن جب یہ فود سیلفیز کا دور شروع ہوا تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ اتنا عرصہ چلے گا میرا خیال تھا یہ بس مہینے دو مہینے کا ایک آن لائن خریز ہے and it will die out and die down it did not اس کا مطلب ہے کہ کھانا جو ہے وہ بڑے انسان کے قریب چیز ہے آخر میں آج کے سیشن میں میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا میرے خیال میں اس وقت جو سوشل میڈیا کا آن لائن دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے اپنین کو کیسے ریسپیکٹ کروں اور کہاں وہ حد کیا ہے وہ ذرا ہمیں تھوڑا سا ٹپس دیجئے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ لڑائیاں کانفلیکٹ لڑائیاں گالم گلوج برا بھلا کہنا threats تک بات پہن جاتی ہے یہ تو ایک ایسی دنیا ہے جس کے اندر ہم نے live کرنا سیکھنا ہے وہ کیا حد ہے کہ میں کہوں کہ بچھا مجھے کاسنی رنگ پسند نہیں ہے اور آج مدیا نے کاسنی رنگ پہلا ہوئے تو میں اس کے اس چوئیس کو ریسپیکٹ کروں اور آپ کو کالے رنگ پسند نہیں اور میں نے کالے پاکٹس کوئے لگایا ہے تو آپ میری اس چوئیس پہ ریسپیکٹ کریں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اس میں جو بیسک ہام چیز بھول جاتے ہیں جب ہم سکرین کے اس طرح پار ہوتے ہیں جو اگلی طرف بندہ بیٹھا وہ ایک انسان تو آپ کی جو بیسک سینس آپ کو بچپن سے سکھایا گیا ہے ایتھکس کے بھئی آپ نے ایک طریقے سے اگلے بندے سے بات کرنی ہے تو ایک تو بیسک چیک تو میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ یہ رکھیں کہ جب آپ آپ آن لائن بھی کسی سے بات کریں تو آپ یہ نہ بھولیں کیا یہ بات آپ اس کو اس کے موہ پہ بول سکتے ہیں پہلا چیک سمپل چیک کیا آپ اس کے موہ پہ یہ بات بول سکتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں ایتھک اس سے بڑی ہیلپ ملتی ہے کہ آپ اپنے تھوڑے بیریرز جو ہے وہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے وہ آپ بیلد کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا میں اتنا زیادہ آپ کے پاس آپ کے پاس آپ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے اس میں آپ کو ایک اپن فیل کھلا ہی وہ مل جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی لکھ سکتے ہیں اگلے کی سن سکتے ہیں اس کو پوزیٹیولی استعمال کریں کہ آپ اگلے بندے کا سمجھیں کہ وہ بات جو کر رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے کیا بات کر رہے ہیں بجائے یہ کہ اس کو جا کے وہاں سے اسے لڑائی شروع کر دیں آپ اپنی اپنی اپنین دیں اپنا وہ دیں اور اگلے سے اس کی کوئر اور ایک باتچیت کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو بیلد کیا جائے گفتگو ہو ڈسکورس ہو دوسرے کو سنیں اپنی بات کہیں یہ ویسے یہ معاملہ ہماری سوسائیٹی میں ویسے بھی ہمارے معاشرے میں کم ہے کم ہو ہے ہم سنتے کم ہیں اور اپنا کہنے میں زیادہ ہمارا امپسیز ہے اس میں پھر جو تیسرا ایلمنٹ ہے جو میرے لئے بڑا ہے کہ وہ جب بھی آپ کسی کے چوائس جو وہ کرنا چاہتا ہے چوائس چوائس جو ہیں پور ایکزامپل ان کا کوئی جو ریلیجس بیگراؤن ہے پولیٹیکل بیگراؤن ہے جو بھی بیگراؤن ہے آپ اس کو ایکسیپ کریں ریسپیکٹ کریں کہ بھئی یہ اس کا ایک ہے اور یہ اس کی ریالیٹی ہے یہ اس کا سچ ہے یہ اس کا سچ ہے یہ اس کا خیال ہے اور وہ غلط نہیں ہے اپنے سوچ میں جس طرح آپ غلط نہیں ہیں اپنی سوچ میں بالکل تو اسی طرح اگر یہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ آن لائن کو وہی جو آپ اپنے ڈے ٹو ڈے میں اس کو آپ آن لائن پہ بھی لے اس لئے ریلیجیس کومنٹری سے پولٹیکل کومنٹری سے ایکسٹریم پہ جائے ایتھنک کومنٹری سے ایتھنک کومنٹری سے ایتھنک کومنٹری سے ایتھنک کومنٹری سے پیٹریارٹک ہونا ایک الگ چیز ہے آپ اپنے ملک سے محبت کریں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو دوسرے ملک کا رہنے والا وہ بھی تو اپنے مل سے محبت کرنے کا حق رکھتا ہے بلکل بلکل تو بلکل پاگلپن ہے میں سوچتا ہوں کہ چڑیات ہوتے ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم انسان کس طرح آن لائن ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم پہ ہسیں کہ یہ تو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے تھے انہوں نے کس طرح اب تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے بچوں کی طرح لڑنا شروع کرتے ہیں میرا خیال ہے بچے بھی اگر لڑتے ہیں تو تھوڑی سی سنسیبیلٹی اس میں ہوتی ہے جس طرح سے آن لائن ہم لوگ لڑتے ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی اور مخلوق نہیں لڑتا اور یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی جو بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا ایک اگلے بندے کو اثر ہوگا مطلب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم شاید کسی سکرین سے بات کریں ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ اس سکرین کے پیچھے جو بندہ بیٹھا پڑھا ہے اس کے اوپر کتنا یہ اثر یہ کتنا جملہ اس کے لئے کیا اثر چھوڑے گا اور بہت اس کے اندر بہت برے برے واقعات بھی اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہے گے کرتے 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 کہ بلڈ اپ ہوگی یہ چیز تو وہ ایک بہت اس کا ایکسٹریم ریاکشن ہو سکتا ہے ایسے یہ کہ جیسے آپ کسی کو مو پہ پانچ مارنے بیٹھے بلکل ہی اسی کے متحدث ہے بلکل جو آپ online پہ بلکل جمہلا سکتے کریں Madhya thank you so much ساتھیو Madhya Hamid ہمارے ساتھ ہے ہر ہاتھ ہوا کریں گے اور میں آپ کو انکرش کروں گا آج تو ہم نے basically on-line social media mannerism پہ بات کی کہ بنیادی doosn dones کیا ہیں لکن I will encourage you کہ آپ ہمیں e-mail کے ذریعے ہمیں آپ ہمارے facebook page پہ جائیے فیس بک پیج ہے یا میرا پرسنل فیس بک پیج ہے توسی خیدر کے نام سے اس کو لائک کیجئے یا بریک فیس بک پیجئے اور آپ مجھ سے بھی اور میری ٹیم سے وہ پوچھئے بیسک چھوٹے چھوٹے جو ہمیں آن لائن سیفٹی اور سیکیورٹی کو ہلپ کر سکتے ہیں اس وقت آن لائن سیکیورٹی سے زیادہ مجھے سٹوڈیو سیکیورٹی کے ہلپ چاہیے کیونکہ ایک بلب جو ہے وہ اچھا رکھیوز ہوا اور اس نے اپنا آپ بتایا اور دکھایا سو اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بلب کو نہیں چینج کریں گے لیکن آپ کو ہمیں انکاریج کریں گے کہ آپ ہمیں قویسٹنز بھیجیں ہمارے فیس بک پیج پہ ای میل کے ذریعے اور آپ ہمیں خط بھی ساتھیوں لکھ سکتے ہیں بریکفورسٹ ایٹھوم پی ٹی وی ہوم ایچ لائن اسلام آباد خالی آپ توسیق حیدر پی ٹی وی ہوم اسلام آباد یہ بھی لکھتے ہیں تو بھی آپ کا ختم تک پہنچ جائے گا آپ انانموس بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنا نام اور جگہ کا نام نہیں بتانا چاہتے ہیں لیکن کوئی اپنا کوئی انسیڈنٹ کوئی واقعہ کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں مدیہ اور میں بہت خوشی سے آپ کے سوالوں کو لیں گے اور آپ کے مسائل کو ہر ہفتے اسی طرح آن لائن سوشل سیکیورٹی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد ابھی واپس ملتے ہیں تو ایک بڑی انرجی والے دوست ہیں دو جن سے آپ کو میں ملواؤں گا یہ ہے بریکفسٹ ایٹ ہوم سٹے ویٹ بی جی جناہ وولکم بیک آج آپ کی دو دوستوں سے ملاقات کروانی ہے دیکھیں دیجٹل دور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیجٹل دور کے ساتھ ساتھ دیجٹل سٹارز بھی ہمارے سامنے آئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ نہیں آتے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ریڈیو پہ نہیں آتے لیکن وہ شاید ٹی وی ریڈیو پہ آنے والوں سے ہم لوگوں سے زیادہ بڑے سٹارز ہیں ان کے زیادہ فالورز ہیں ان کے اپنی ایک دنیا ہے اور وہ اس دنیا کے اندر اپنا بہت مزے کا خوبصورت سا کام کرتے چلے جا رہے ہیں آج میرے ساتھ مزمل حسن زیری صاحب سید مزمل حسن زیری اور ہمنا رزا ہے یہ دور پار سے رشتے میں ایک دوسرے کے دور سے آپ کا کرشتہ بھی بنتا تھا کیا تھا وہ دور پار سے رشتے میں یہ میاں بی بی بھی ہے لیکن دونوں بریلینٹ ویلوگرز ہیں آن لائن ان کی ویڈیوز بہت زیادہ پوپلر ہوتی ہیں ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں پوزیٹیو وائبز اونلی جو کہ ہمارے شو کی بھی تھیم سے بہت ملتا جلتا تھیم ہے یہ بلاغ ہے ہمنا کا اور اس پہ یہ صرف کہتی ہیں جی بس پوزیٹیو چیزیں میں ڈال دی ہوں اور لول سٹوڈیو جو ہے اس کو شروع کیا مزمل نے اور مزمل اس کے اوپر بہتی فنی اور مزے کے طریقے سے سوشل چینج کے لیے کام کر رہے تھے سو بہت اتہم آج ان کے کچھ ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو کہ بریلینٹلی میڈ ہے اور بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں سے دو تین آج ہم شو میں شامل کریں گے ہمنا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہر وقت پوزیٹیو رہے یہ بڑا اچھا سوال ہے پوزیٹیو رہنے کا مطلب میرے اپنے اپنے اپنی میں جو وہ ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ پوزیٹیو دب رہتے ہو جب آپ اپنے ہر ترہاں کے فیلنگ کے ساتھ ڈیل کرتے ہو اور پھر آپ you churn them into something positive یعنی negative feeling کو بھی positive جی اگر آپ اپنی negative feeling سے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرو گے تو آپ positive ہو ہی نہیں سکتے بکوز وہ آپ کو effect کرتی رہتی ہوں اور وہ نہیں ہوتا deal کرنے سے کام اس سے مطلب یہ ہے کہ you don't just let them be اگر آپ کو کوئی فیلنگ آرہی ہے تو آپ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہو کہ میں اس کو figure out کیسے کروں اس کو solve کیسے کروں یہ مسئلہ کہاں سے آرہا ہے یہ مسئلہ کہاں سے آرہا ہے پھر جب آپ اس کو solve کرو گے تو پھر ظاہر ہے you will come up with a positive solution اور پھر آپ وہ آپ کی پھر personality میں reflect ہوتا ہے جب تک آپ چیزوں سے ڈیل ہی نہیں کرو گے تو وہ negativity خود ہی بھر بھر کے جائے وہ باہر آتی ہے آپ کی conversation میں آپ کی body language میں آپ کی behavior میں کیونکہ آپ اس کو down to its root ظاہر آپ اس کے ساتھ اس کو solve نہیں کر رہے آپ نے بھی جو ہمیں یہ سننے میں بڑا آسان سا طریقہ لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مزمبلز سے لڑائی نہیں ہے نہیں لڑائی ہوتی ہے definitely نہیں لڑنے کا اب exactly میں یہ کہہ رہی ہوں لڑنا لڑنا لڑنے کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ لڑ بھی رہے ہو تو آپ پھر لڑنے کا یہ مطلب ہے کہ there are two ways to fight simply میں بتاؤں ایک ہوتا ہے کہ یا آپ جیتنے کی کوشش کر رہے ہو یا آپ ایک solution کی طرف جا رہے ہو there is a difference so i think یہی ہے کہ ایک نیگٹیو چیز ہے لیکن آپ اس کو ڈیل کیسے کرو یا آپ جیتنے کی کوشش کرو یا آپ اس کو solve کرو یہ بہت امورنی پوائنٹ جا ہمارے معاشرے میں یہ تو خیر میاب بی بی کی لڑائی تو ایک ازرہ مزاک میں نے بات کی لیکن جنرلی بھی ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی کانفلیکٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے چاہے باس اور امپلوئی کے درمیان ہو چاہے ساس بہو کے درمیان ہو چاہے آپ رکشے والے کو پیسے دیتے ہوئے اس سے بحث ہو جائے چنکچی والے سے ہم جیتنے کیلئے ڈسکورس کرتے ہیں ہم جیتنے ہی کے لئے بحث کرتے ہیں اور بھی بہت زیادہ ہوگی جس میں پہلے بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پر صبح شام ہر بندہ ایک ایگو وار کی طرف چل رہا ہے کومنٹ بس کر کے اپنے آپ کو جتانے ہی کوئش کرتا ہے جساں پہلے ہم لوگ سوچتے تھے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا تھا جس پہ ہم آئیڈیاز ایکسچینج کرسکیں گے اب وہ آئیڈیاز ایکسچینج نہیں ہو رہے اب اپنا آئیڈیا ایمپوز ہو رہا ہے اور یہ بھی ایمپوز ہو رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خبردارجو تم نے مجھ سے ڈسگری کیا I am right and you are wrong لال سٹوڈیا کا کونسپٹ کیا لال سٹوڈیو کے پیچھے جو تھوٹ پروسسس تھا وہ بیسکلی یہ تھا کہ میں خود ہی ہوں سکتا ہے I was 22 years old and I saw کہ میرے ایت کے جترے بھی میں اپنے فرنڈ سے بات کرتا تھا وہ سارے کے سارے بہت ہی hopeless and negative ہوتے تھے in terms of when it comes to Pakistan particularly اور اپنی صلاحیتوں کے بارے میں یا اپنے فیوچر کے بارے میں تو مجھے یہ چیز بڑی odd لگتی تھی کہ آپ ٹوئنٹی ٹو کی عمر کے اوپر تو آپ اس وقت اپنی پیک ہوتی ہے energy کی پیک ہوتی ہے positivity کی اور اگر آپ اپنے اندر believe نہیں کریں گے اپنے surroundings اندر believe نہیں کریں گے تو آپ essentially کچھ کر نہیں سکتے لیکن اس وقت آپ کو پتا تھا کہ یہ اپنا ہٹ ہو جائے گا لال سٹوڈیوز اور آپ کی زندگی پوری بس یہ ہی بن جائے گی I think لال سٹوڈیوز جب میں صرف شغل 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 میں اور اس سے اس کے آس پاس مندر بیٹھ کر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ ہر وقت یا فیس بک اوپر ٹائمز کرتا ہے یہ ہر وقت کیا موبائل پر میری امی سے مجھے بہت ڈانٹیں پٹتی تھی کہ تم کیا ہر وقت کمپیوٹر ہے بیٹھے کیا کرتے رہتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ یہ بھی آپ کو ملی تھی یا یہ بیسے ملی تھی نہیں نہیں یہ بیسے ملی تھی کیونکہ بہت سے شادیاں ایسی بھی ہوئی ہیں جو سوشل میڈیا سے اچھا جی ہم لول سٹوڈیوز کی ایک ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں مزامل کی بنائی ہوئی اور پھر اس پر بات کریں گے The end let's be friends again very nice concept اور مجھے جو اس کی simplicity تھی وہ بہت اتریکٹ کی اور یہ آپ کی بہت وائرل ہوئی ویڈیو اور بہت دنیا نے اس کو پسند کیا اور مجھے تو بالکل صحیح شام کو آٹھ بجے کا ڈراما اور وہ پی ٹی وی کا جو گولڈن ایرا تھا وہ مجھے یاد آرہا تھا آپ کی اس ویڈیو کو اور اس ٹائم کی اوپر جسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اس ٹائم کی اوپر جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے تو everything was very much positive ہم لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے لگا ہوتا بہت خوشی ہوتی تھی لیکن جو پرشلے دس دو ہزار ایک سے دو ہزار دس کا ٹائم تھا اس میں ایک ایک ویو اف نیگیٹیویٹی تھی اور ویڈ لاو سٹوڈیوز ہم لوگ کونسٹلی ایک ہوش کرتے ہیں کہ to bring people back towards that golden age اور ساتھی ساتھ میں آپ کے بتاتا چلوں یہ تو ہم نے ایک موٹیویشنل سی چیز آپ کو شاہ صاحب کی دکھائی لیکن جو ان کی لائٹر سائٹ کے اوپر انٹرسٹنگ کام ہے وہ خیر اب آپ کو آن لائن جا کے دیکھیں میں چاہوں گا ہم نہ کبھی کچھ کام ہم دکھائیں ابھی نہیں ابھی تھوڑی دیر میں دکھائیں اچھا جی تو یہ بتائیے کہ یہ جو آن لائن کی پوری دنیا ہے جیسے کہ میں بلکل ابتدائیے میں کہہ رہا تھا پوری ایک کائنات ہے جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں آپ کو کیا چیلنجز دونوں کو فیل ہوتے ہیں اور کیا آپ یانگ سٹرس کو بتانا چاہیں گے کہ ان چیلنجز کو آن لائن ڈیجٹل دور کے چیلنج کو آج کا بچہ آج کا نوجوان کیسے ہندل کر سکتا ہے ہمنا چیلنجز سوشل میڈیا پہ آپ کہہ رہے ہیں چیلنجز تو بہت سارے آتے ہیں اس کے اندر لیکن سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ ای ٹھنگ ای ٹھنگ بیس ٹھنگ آپ طریقے سے کرو جو بھی آپ نے کرنا ہے اور چیلنجز اس طرح آتے ہیں کہ لوگ آپ کو ہیٹ کومنٹس آتے ہیں آپ کو بھی آتے ہیں جی اب تو ہاں کبھی کبھار آتے ہیں اور which is i think جو سب سے ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے ظاہرے جب آپ کچھ کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو اس طرح کر رہے ہیں تو i think سب سے بڑا چیلنج وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ still continue کیونکہ فیڈبیک is very important it's a two way thing تو that is one of the challenges I think ڈیجٹل اگر ایک 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 سوچا جائے اور ایک جنرل اوورال ایکسسٹم کی بات کی جائے تو اگر ایکسسٹم کی بات کی جائے تو دو میجر چیزیں ہیں جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈیجٹل ہائیجین اور ڈیجٹل لیٹرسی ڈیجٹل لیٹرسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈیجٹل یا سوشل میڈیا یا انٹرنت یوز کرنا سکھائیں اور ان کو انٹرنت کے اوپر لے کر آئیں اور اگر ہم دیکھیں تو پرشلے پانچ سال میں چار ملین پاکستانیوں سے لے کے اب ہم نے تقریباً ساٹھ ملین پاکستانی اس وقت انٹرنیٹ استعمال کر رہے جو کہ بہت بڑی سکسیس ٹوری ہے بہتر بہتر کی طرف لگے جا رہے ہیں اور ڈیجیٹل ہائیجین بڑی امپورٹن ہے جیسا آپ نے بات کی کہ کس طریقے سے آپ نے یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ فیک نیوز کیا ہے غلط چیزیں جو واتس اپ کے اوپر ہماری فوروڈ ہو رہی ہوتی ہیں صبح شام واتس اپ بھی ایک سوشل میڈیا ہے تو اس میں ایک اس طریقے سے آپ نے سیکیورٹی کا خیال لگنا ہے آپ نے اپنے کانٹن کا خیال لگنا ہے آپ نے کسی کو ایسی باتیں نہیں کرنی جس سے لوگ جو افینڈ ہو جائیں جس طرح ہم کانٹنٹ کریشن میں بھی یہ چیز بہت زیادہ آتی ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ پوٹینچلی کچھ پانچ دس ملین بندے کو ریچ کر رہے ہیں تو آپ کوئی بھی ایسی بات بول سکتے ہیں جس کے اوپر لوگ آپ کے پیچھے پڑھیں میں ابھی ایک پوائنٹ کہنا چاہ رہی تھی کہ اپنی چیز کو صحیح طریقے سے کنوے کرنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ آپ جس طرح بھی بول میرا مطلب تو یہ تھا نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا نہیں آپ نے تو یہ آپ کا یہ دیکھیں اور بہت بہت دیکھیں ایک بہت بہت مطلب یہ تھا یہ چیلنج ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کروں دسگری کریں تو شاید ہمارا دسگریمنٹ کونفلیکٹ نہ بنے لیکن انلائن کا یہ چیلنج ضرور ہے آپ جتنا بھی کہہ دیں کہ آپس میں بات ہو رہی ہے لیکن وہ لکھ کے ہو رہی ہے اور یسے خیال سررےو ٹیپس کہ کچھ انڈکیٹرز دیکھ کو آپ کو بتا دیں گے یہ یہ ہے یہojہ ہے یہ یہ لبرل ہے یہ extremist ہے اس انڈیسٹانڈنگ کی بہت سپیس ہے ہم ایک مزامل کی اور چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں گے اور ویڈیو کے ساتھ ہی ہم ہمیں کمرشل بریک پہ جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے اور پھر گپ جاری رکھیں گے رہیے میرے ساتھ ہمیں کمرشل بریک سے پہلے اور یہ انٹرنیشنلی آپ کو جو نام ملا وہ ایکشلی اس ویڈیو سے ملا تھا جو بڑی بنیادی سی بیسک سی کوئی ہائی فائی ڈیجٹل فور کے کیمرا بھی یوز نہیں ہوا یہ کوئی سادہ کیمرا استعمال ہوا تھا اور جب یہ میں نے بنائی تھی تو یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی وائرل ہوگی کونسپ بڑا سمپل سا تھا کہ بردے پہ میں نے کہا اس بار تھوڑی سی کوئی پارٹی تھو کرنے کے بجائے 22 رینم ایکس آف کائننس کرتا ہوں باہر گلیوں میں جا کے 22 ایکس آف کائننس means 22 کچھ ایسے کام کیے جائیں جو نیکی کے جو نیکی کے کٹگری absolutely اور وہ جا کے ساتھ میں ریکارڈ کر لوں گا اور ریکارڈ کر کے میں ان کو پیکچے کر کے اپلوڈ کر دوں گا اور بڑا انٹرسٹنگ تھا پاکستان میں جنرلی یہ کونسپٹ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی بندہ آکے اگر نیکی کا کام کر رہے تو کیوں کر رہے سوسائٹی اتنا دیماغ میں ہی ہوتا ہے کہ ہر بندیہ کوئی اینگل ہے یا کوئی کسی وجہ سے کر رہے کوئی انٹرسٹ ہے کوئی انٹرسٹ ہے تو میں گاری کے شیشے صاف کر رہا تھا چونکہ میں جین شرٹ پہن کے ایک اچھا لڑکا تو ہر بندہ مجھ سے بڑے سیریسلی پوچھے کہ آپ کچھ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہے یا لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ یا نہیں آپ نا یا تو پیسے لے لو اس کام کے ورنہ نہ کرو کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ نہ بھی یہ کرے گا اور کچھ ہم سے کچھ نکلوا لے گا کچھ کر لے گا تو وہ بڑک انٹرسٹ ہے یہ کوئی انٹرسٹنگ اس طرح سے ایکسپیرینس تھا بٹ یہ جب بنا کر ڈالی تو الحمدللہ یہ کافی وارل ہوئی کہاں کہاں گئی انٹرنیشنلی یہ انٹرنیشنلی سی بی ایس نیوز گارڈین ایم ایس این لائیو گوڈ مورنگ امریکہ کے اوپر بھی ہائی اور یہ بیسیکلی ایک مجھے یہ بڑی اچھی اس وجہ سے لگی بکوز اس نے پوری دنیا میں یہ دکھایا کہ پاکستان کا ایک لڑکا جو کہ یہ رینڈم ایکس اف کائننس کرے ایک سوفٹر امیج اف پاکستان بھی اس طرح سے اور وہاں سے پھر لول سٹوڈیوز کا کونسے بنا شو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ لیکن جانے سے پہلے میں میں آپ کو ہمنا کی ایک ویڈیو ضرور دکھانا چاہوں گا چیز کی کچھ پکستان کی اچھ پکستان ビی کو کچھے چیز کی کچھ پانچ کردی شخص کچھ پانچ کرتی 4. جیب cunt Asa bin تو تو یہ کچھا کیا ہے میں بات یہ بات پیسیاری ہے اور پیپلی لعافی جواب پیسیاری ہے تو مجھے وہ کل پسند نہیں آتی چیز اور اور پیپلی ہے کہ ا یا نمی تک بھی تک مرحبا جانبا جاغتا ہے ہم جب صدر کو افتادا ہے احساسا ہے نمبر دو یہ اپنی تو کوئی آپ کچھ ویو کسی اپسی مجھوں میں پستوڈا ہے صداحان ہوں جاغتی روی مجھے پیپلی کچھ مجھے میں نے بات بھی کیوئے اس کے بارے میں مجھے الڈی پتا تھا اس سوال آنے تو میں نے پکچر میں بھی ٹاگ کیا ہے تو کیوں وہ بھائے؟ انترسنگ جو چیزیں آپ کو انوائی کرتے ہیں ایک بھول گئی میں سے آپ اس پر یا وہ نہیں یہ انوائی نہیں کرتا کبھی کبھائی کرتے ہیں لیکن Top 20 میں نہیں آتا اچھے یہ بتائیے کہ Lol Studios to absolutely is an internationally known brand now لیکن Positive Vibes Only جو ہے وہ ایک بہت بڑا برینڈ بن گیا ہے اور اس کے اندر ہم نے سنیا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ بھی اس ڈیجٹل طور کے اندر ہے کمرشل وائیبیلٹی کو کیسے آپ دیکھتی ہیں اور اس کو as a career آپ کیسے ریکممنٹ کریں یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے لوگ کو ابھی تک سمجھ نہیں آتی لوگ مجھے ابھی پوچھتے ہیں آپ کرتی کیا ہیں مطلب آپ ٹائم کی اپنا ضائع کر رہی ہیں پہلی بات سمیں یہاں پر بتانے چاہوں گی جس سے شاید لوگ کو واقعی سمجھا ہے کہ اس کی کمرشل وائیبیلٹی ہے پروفیشن کے طور پر میں ایک دنٹسٹ ہوں اور میں نے ایک سال آف لیا سپیشلی ٹو دو دس کیونکہ میں اس کے بارے میں بہت پیشنیٹ تھی اور مجھے پتا تھا کہ اگر آپ نے اس کو پروپرلی کرنا ہے تو آپ کو ٹائم آف لینا پڑے گا میں نے ٹائم آف لیا اور میں نے اس پہ کام کیا اور جب آپ کام کرتے ہو تو اس کے اندے کمرشل وائیبیلٹی اب ہے کیونکہ اب پوری دنیا اس اس میں جاری ہے ڈیجیٹل پہ آرہی ہے سوشل میڈیا پہ سب کچھ ہوتا ہے ایک ویڈیو بھی آپ کی ہے کہ how difficult it is to be a vlogger کہ لوگوں کو لگتا ہے بیٹھے میں ایک کیمرا سامنے رکھا اور صبح شام ویڈیوز لگا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کرنا شروع کرتے ہو تو people work with you, brands work with you اور آپ professionally جب کام کرتے ہو اور آپ اپنے ideas دیتے ہو یعنی ہوتا یہ کہ آپ اپنی ویڈیوز کو viral کرتے ہیں اس کا concept یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو follow کرنا شروع کر دیا بلکل اسی طرح جسا کہ breakfast at home کے regular viewers ہیں یا ہمارے page کے اسی طرح ان کے regular viewers ہیں جتنا آپ کا data base بڑھ جاتا ہے جتنے آپ کے followers بڑھ جاتے ہیں پھر بڑے بڑے brands آپ سے بڑھ جاتے ہیں آپ کا influence ہے پیسہ دینٹس سے زیادہ پیسہ نہیں دینٹس سے زیادہ نہیں 3 سے 5 سال کا vision 3 سے 5 سال میں پاکستان میں پر آئیدیا گروہ کر گئے مجھے ایکچل میں اللہ پر پتہ ہے بلکل مجھے ایک خلاف صرف بدورد ایک آئیڈیا آ جانا کافی نہیں ہے اس کو سیلیبل بنانا بھی امپورٹنٹ ہے کئی دفعہ بہت خریٹیو آئیڈیا تھوس ہو جاتا ہوگا بہت سے لوگ آج کل سوشل میڈیا کے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت سے مطلب آپ کو ہر بندہ بڑا پیشنٹی کرتا نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیکج کرنا اور پیکج میں کنزمشن ویور کنزمشن بھی بڑی ضروری ہے ساتھ اس میں یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ مختلف ویو پوائنٹس کو ایک کھٹا کر کے ایک جگہ پہ لاکہ رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک آئیڈیا یا ایک آرٹ فارم اپنے حساب سے بنانا ایک طریقہ کھا رہے ہیں لیکن لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا سوشل میڈیا پہ ٹو ایک کمیونکیشن اس کو پیکج اس طرح کرنا کہ وہ ایک تو صحیح چیز کنوے بھی کرے اور لوگوں کو امپیکٹ بھی ہو اور وہ سمجھ بھی آئے لوگوں کو اور پھر وہ سیلے بلو اچھا بھی آپ نے آج کا جو ہمارا یہاں کے سبھا سبھا سے ایکسرسائیز آپ نے دیکھی کاشف اور تہمینہ کے ساتھ پھر نتالیا اور مصطفہ پھر مدیا the whole experience اس کے اوپر پھر کوئی ویڈیو بند رہی ہے کوئی ہمارے اوپر کوئی سٹائر کرے نا دیکھیں لیکن لیکن to be very honest it was a very good experience ماللہ I've been to a bunch of shows especially morning shows کے اوپر this is probably the best experience that I've had in terms of the overall environment as well as جو آپ کی اینرژی ہے in the morning I think وہ جو بھی دیکھ رہے وہ تو فلسک جو ہے پمپ رہو گا you make the guests feel very comfortable میں یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو positive vibes only اور breakfast at home ایک جگہ پہ جا کے connect ہوتے ہیں and that is positive and that is exactly مزمل the idea is کہ ہم صبح صبح ایک positive energy کے ساتھ دن کا آغاز کریں اور اگر 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 اینرژی کیا دون ہونے لگے تو تو بارہ سے ہم چار بجے آپ کو rerun دیتے ہیں thank you very much مزمل and God bless you and بالکل اس انڈسٹری کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے and keep up the good work آپ کے لیے ایک بہت ہی زبادست سے energetic positive دن کی دعا کے ساتھ breakfast at home کی team اب آپ سے چاہے کی اجازت ملیں گے کل صبح 7 بچ کے 15 minute پہ repeat پہ 4 بچے bye bye ملیں گے کل صبح میرے tohoبي ڈیشای نلیارہ koesik ڈیشای نلیارہ ماں ڈیشای نلیارہ ڈیشای نلیارہ مل revised ڈیکھا ڈیشای نلیارہ موسیقی